بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیر جسو کرونا نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے پاکستان بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے لاکڈاؤن لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ پاکستانی عوام باز نہیں آ رہی مسلسل گھروں سے بیر نکل رہی ہے اور عید کی شاپنگ کر رہی ہے اب دیکھیں کہ مزید ایک سو تیرہ افراد جا بھاک ہو چکے ہیں مجموعی امباد انیس ہزار سے زیادہ بڑھ گئی ہیں گجشتہ چوبیس گھٹوں میں کرونا کے مزید تین ہزار چوراسی نئے کیس بھی ریپورٹ ہوئی ہیں ان سی او سی کی ریپورٹ سامنے آ گئی ہے دوسری طرف ہم آپ کو ایک اہم خبر سے اگاہ کرنے والے ہیں جو کہ خاص طور پر آپ کو میڑے پر نہیں ملے گی موڈی حکومت نے پاکستان سے اکسیجن در آمد کرنے کی درخواست مسترد کر دی بھارت پنجاب کے وزیراعالہ امبر سنگھ نے گجشتہ ہفتے وزیراعظم نرندر موڈی سے پاکستان سے اکسیجن کوریٹ کے قیام کا مطالبہ کیا تھا جس سے موڈی نے مسرد کر دیا موڈی نے کہا کہ ہم پاکستان سے اکسیجن نہیں لیں گے ساتھ ہی موڈی نے اپنے گھنوں کو بھارت کے اندر ہر جگہ پر پھلا دیا ہے جو مسلمانوں کی ایمولنس کو توڑ رہی ہیں مسلمانوں کی مساجد پر حملہ کر دیا ہے تمام مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے موڈی کے گھنڈے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کی امداد نہیں چاہیے ہم خود کرونا کے خراف لڑ سکتے ہیں اس کے پیچھے مسلمانوں کی پلاننگ ہے اب دیکھا جائے تو بھارت کے اندر مسلمان ہی ہندو کی آخری رسومات کو داکھ کر رہے ہیں اپنی گاریاں زیور بیج کر اکسیجن کی کمی پوری کر رہے ہیں مسلمانوں نے ہی ہندو کے لیے مساجد کے دروازے کھول دیئے اور ان کی لیے تمام تر امداد کر رہے ہیں پھر بھی موڈی کا وہی نظریہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہم نے سازش کرنی ہے لازمی سی بات ہے موڈی نے دنیا کی توجہ ہٹانی ہے اور اسی وجہ سے تمام تر کروائیاں کی جا رہی ہیں آج کی ویڈیو میں تمام تر ریپورٹ بتائیں گے لیکن ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی ویڈیو لیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹی جب ہی ہم کوئی ویڈیو پروٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ حباب کو مل سکے سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں عالمی وبا کرونا ویرس کے بعد مزید 113 افراد جام بھاک ہو گئے کرونا وبا سے اموار کی مجموعی تعداد انیس ہزار سے تجاوز کر گئی گدیستہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید تین ہزار چوراسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئیے جس کے ساتھ ہی ملک میں متاثرہ افراد کی مئموعی تعداد آٹھ لاکھ چونسٹھ ہزار پانچ سو ستاون ہو گئی ہے اس وقت ملک بار میں فائل کرونا کیسز کی تعداد اٹھتر ہزار نو سو پچاس ہے جن میں سے چار ہزار سے زیادہ افراد کی حالت تشویشنا بتائی جا رہی ہے اب دیکھیں کہ نیشنل کمانڈ جاری کردہ تازہ ترید سرکاری عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اب تک کرونا سے ہونے والی امواد کی بیموعی تعداد انیس ہزار ایک سو چھے تک پہنچ گئی کرونا کی وجہ سے پاکستان میں سب سے زیادہ امواد صوبہ پنجاب میں ہوئی جہاں اب تک نو ہزار ایک سو پچیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ صوبہ سندھ میں یہ تعداد چار ہزار سات سو پچاس بتائی گئی ہے صوبہ خیبر پختون خواب میں کرونا سے تین ہزار چھے سو چھوٹالیس افراد کا انتقال ہوا وفائی دار الحکومت اسلام آباد میں کرونا سات سو سولہ افراد کی جان لے گیا جبکہ گلگت بلتستان میں ایک سو سات مریض کرونا سے جان بھاک ہو گئے اس کے علاوہ صوبہ بلوچستان میں کرونا کی وجہ سے اب تک دو سو پچاس اور ازار کشمیر میں پانچ سو افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں بتائی گیا کہ وفاقی دار و حکومت اسلام آباد میں اب تک رپورٹ ہونے والے کرونا کیسز کی تداد اٹھتر ہزار تین سو بیاسی ہے صوبہ خیبر پختون خواب میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نو سو کرونا مریض رپورٹ ہو چکے ہیں صوبہ پنجاب میں تین لاکھ بیس ہزار آٹھ سو اکاون افراد میں کرونا کی تسخیش ہو چکی ہے جبکہ صوبہ سندھ میں دو لاکھ تیرہون ہزار چار سو چھبیس افراد کرونا ویرس کا شکار ہو چکے ہیں اس کے علاوہ صوبہ بلوچستان میں تئیس ہزار پانچ سو چوتیس کرونا مریض سامنے آ چکے ہیں جبکہ زاد کشمیر میں اب تک ستارہ ہزار نو سو چوراسی اور گلد گلد بلتستان میں پانچ ہزار چار سو ایک افراد میں کرونا ویرس کی تزدیک ہو چکی ہے دوسری طرف ہم مودی کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ مودی نے پاکستان سے اکسیجن در آمد کرنے کی درخواست مسترد کر دی اب دیکھیں کہ تفصیلات کے مطابق بھارت میں کرونا کی بطرین صورتیال اور پاکستانی امداد کی پیشکس کے بوجود بھی بھارت نے پاکستان سے اکسیجن در آمد کرنے کی درخواست مسترد کی بھارتی پنجاب کے وزیراعالہ عمر سنگھ نے انکشاف کیا کہ مودی کے زیر قیادت وفاقی حکومت نے صوبے کی درخواست کو مسرد کر دیا حالانکہ ملک میں کرونا وارس سے ریکارت آواد کے پیش نظر اکسیجن کی شدت قلت کا سامنا ہے لیکن مودی سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھارت کے اندر لوگ مرے یا جیئے مودی اس وقت اپنی عزت وفاقار کو دیکھ رہے ہیں اگر پاکستان سے اکسیجن لیتے ہیں تو پوری دنیا سوال کرے گی کیا آپ ان پر حملے کر رہے ہیں اور وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امر سنگھ نے گجستہ ہفتے وزیر آزم درندر مودی اور وزیر داقلہ عمد شاہ کو خط لکھ کر کہا تھا کہ وہ فوری طور پر پچاس ٹن اکسیجن محس کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بکار سے صوبے تک اکسیجن کی ترسیل کا بھی بندوبست کریں گجستہ ہفتے جاری کرتا ایک پریس ریلیز میں پنجاب حکومت نے کہا کہ بڑھتے ہوئے کیسز کے بوجھ کے بوجود وزیراعلا پنجاب اکسیجن کی دستیابی میں رکاوٹوں کی وجہ سے لیول ٹو اور لیول ٹری بسروں کی تعداد میں بھی اضافہ کر سکیں علامی میں کہا گیا کہ صوبے کو اکسیجن کا محیص کوئیٹم نہیں مل رہا امر سنگھ نے کہا کہ نشاندہی کی کہ بھارتی حکومت نے پنجاب کو واگر اٹارتی بارڈر کے ذریعے پاکستان سے ایم ایل او کی تجارتی درامت کرنے کی اجازت دینے سے بھی انکار کر دیا ہے پریس ریلیز میں مزید کہا تھا کہ اس یقین دیہانی کے بوجود کی متبادل ذرائع سے ہمیں مناسب فرامی یقینی بنائی جائے گی مجھے جب بتاتی ہے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہندوستانی ادار سے انکار کر دیا کہ پاکستان سے اکسیجن درامت کرنے کی درخواست مسرک کر دی گئی دیوار نے کہا کہ بھارتی پنجاب کے رہنمہ اپریل کے اول سہی پاکستان سے اکسیجن رہداری کے کیاں پر زور دے رہے ہیں جہاں اپریل سہی کوورڈ نائٹی کے کیسز کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے پہرے دوستو یہ تمام تا ریپورٹ سننے کے بعد آپ کے زیر میں جو بھی سوال آتے کمرس باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آج کی ویڈو آپ اب آپ کو ہماری پسند آئیو تو بین کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمرس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ بات موسیقی